اس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوسٹ آف باہا کے فیشنمن ایک بہت خطرناک کریچر کی سٹوری سنائے کرتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ اس کریچر کی اپیرنس ایسی تھی کہ اسے دیکھنے والا انسان مر جاتا تھا اور اس کریچر کو لوگ بلیک ڈیمن کے نام سے جانتے تھے اس کے بعد ہم سمندر میں ایک آئل پلیٹ فارم کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈائمنڈ تھا جہاں دو لوگ ڈائف کرنے کے لیے پریپیر ہو رہے تھے لیکن پھر ان میں سے ایک سمندر میں چلا جاتا ہے اور گہرائی میں جا کے کسی چیز کو آن کر دیتا ہے جو کہ دکھنے میں بلکل بوم جیسا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ آدمی پانی سے باہر نکلتا کوئی اننون کریچر اس پر اٹیک کر دیتی ہے اس کا دوسرا ساتھی اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے وہاں سے کوئی رسپانس بھی نہیں ملتا اور تب ہی ان کی بوٹ بھی شیک ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی ڈر کے پانی میں دیکھنے لگتا ہے تب ہی وہ ایک شار تیتھ والی جائنٹ کریچر کو دیکھ کے کافی زیادہ شاکٹ ہو جاتا ہے جو کہ اس پہ بھی اٹیک کر دیتی ہے اسے کے ساتھ ہی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم میکسیکن کوسٹ کے قریب سے گزرتی ہوئی ایک گاری میں پال کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ اس کی وائف نیس اور ان کے بچے آڈری اور ٹومی بھی تھے اور وہ چیلڈرن ویکیشن انجوائی کرنے کے لیے ٹرپ پہ جا رہے تھے وہ لوگ وہاں پہنچ کے بیچ پہ انجوائی کرنے لگتے ہیں تب ہی ٹومی ٹیلیسکوپ سے اسی پلیٹ فارم کو دیکھتا ہے جہاں کی انسپیکشن کرنا پال کی رسپونسیبیلیٹی تھی اور ویکیشن ٹرپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا کام بھی کر رہا تھا کچھ دیر میں وہ لوگ میکسیکو سٹی پہنچ جاتے ہیں اور ایک ہوتل کی طرف جانے لگتے ہیں راستے میں پال کو ریلائز ہوتا ہے کہ یہ شہر کافی الگ دکھائی دے رہا ہے وہ لوگ جب ہوتل پہنچتے ہیں تو پال یہ نوٹس کرتا ہے کہ وہ جگہ کچھ سال پہلے لی گئی پکچر سے میچ نہیں ہو رہی تھی تب ہی پال قریب ہی بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اس کی بھاشا جانتا ہے پال انہیں ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ نکسن آئل کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور اسی کمپنی نے اس جگہ کو کنسٹرکٹ کیا تھا لیکن وہ آدمی جس کا نام الری تھا وہ اس بات سے کچھ زیادہ سیٹیسفائیڈ نہیں لگ رہا تھا کہ اسی کمپنی کی وجہ سے ان کے ٹاؤن کی یہ حالت ہو گئی تھی تب ہی وہاں پہ نیس بھی آ جاتی ہے اور الری کو ساری سیچویشن ایکسپلین کرنے لگتی ہے کہ وہ یہاں سے وکیشن ٹرپ پہ آئے ہیں اور انہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے وہ لوگ اسے کچھ پیسے بھی دیتے ہیں جس پر وہ مان جاتا ہے اس کے بعد وہ انہیں ہوتل کی طرف لے جانے لگتا ہے اور راستے میں وہ ایک دیوتا جس کی وہ پوجہ کرتے تھے اسے اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ پیسوں کی بینڈ چڑھاتا ہے تب ہی ٹومی وہاں آتا ہے اور ایک سٹیچو جس کی ایک آنک کور تھی اسے اٹھا لیتا ہے اور اس کے جگہ چوکلیٹ رکھ دیتا ہے اب جیسے ہی الری انہیں وہاں چھوڑ کے جانے لگتا ہے تو پول اسے پوچھتا ہے کہ انہیں پروٹیکشن کی ضرورت کیوں ہے جس پر الری اسے بتاتا ہے کہ ایک فیر ڈیمن کی وجہ سے تب ہی ٹومی اسے اپنا آئی کور دیتے ہوئے تھینکس کہتا ہے اور اپنے فادر کے ساتھ اس ہوتل میں چلا جاتا ہے نیکسین میں پول کو اپنی کمپنی کی طرف سے کال آتی ہے جو کہ اسے اسی ٹائم پلیٹ فارم پہ جانے کا کہتے ہیں اس لئے وہ اپنی وائف سے بات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ دن ختم ہونے سے پہلے ہی واپس آ جائے گا اور تب تک وہ وہی رہ کر کوئی اور ہوتل بک کر لیں جس کے بعد ٹومی اس ٹاؤن کے بارے میں سرچ کرنے لگتا ہے جہاں اسے تعلق کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ وہی دیفتہ تھا جس سے سبھی لوکلز رڑتے تھے اور چپ چاپ رہ رہے تھے دوسری طرف پول پورٹ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں کمپنی کی طرف سے ہائر کی گئی بوٹ اس کا ویٹ کر رہی تھی وہ پورٹ پہ موجود گارڈ کو ریڈیو کے تھرو پلیٹ فارم پہ میسج بھیجنے کا کہتا ہے لیکن گارڈ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اس کے وہاں سے جاتے ہی اس کی فوٹو بھی بھار دیتا ہے کبھی پول اس آدمی سے ملتا ہے جس نے اسے وہاں لے جانا تھا راستے میں وہ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ اس ٹاؤن کو کیا ہوا ہے جو کہ کچھ سال پہلے کافی زیادہ ڈیفرنٹ تھا وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ ڈرڈ نے لگ بگ سبھی لوگوں کو یہاں سے بھگا دیا ہے اور یہ ڈرڈ ایک جائنٹ کریچر کا تھا جسے سب بلیک ڈیمن کے نام سے جانتے تھے لیکن پول اس کی سٹوری کو کچھ زیادہ سیریس نہیں لیتا کچھ ہی دیر میں وہ آدمی کوس سے کافی دور ایک سمال پیئر پہ بورٹ کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا اور پول کو اکیلے ہی آگے جانے کا کہتا ہے دوسری طرح پول کی فیملی ہوتل میں اس کا ویٹ کر رہی تھی اور نیس کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ کچھ تو گربر ہے تب ہی ایک ڈرنک مین جو کہ بار میں بیٹھا تھا وہ ان لوگوں کو نوٹس کرتا ہے اور ان کے پاس آتا ہے جہاں وہ آرڈری کو ٹچ کرنے لگتا ہے نیس یہ دیکھ کر فورم سے ایک گلاس کوٹل کو اٹھاک کے اس کے سر پہ دے مارتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جب وہ لوگ کار کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں پدہ چلتا ہے کہ ان کی گاری کا ٹائپ کسی نے ایک نائف سے پنچر کر دیا تھا اور تب ہی کچھ لوگ ان کا پیچھا بھی کرنے لگتے ہیں اس لئے نیس اپنے بچوں کو لے کر ایک بوٹ مین کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ انہیں پلیٹ فارم پہ لے جائے پر وہ آدمی ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے لیکن جب وہ آدمی دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اس فیملی کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ ان کی ہیلپ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے دوسری طرف ہم پال کو دیکھتے ہیں جو کہ اکیلا ہی پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جاتا پال دیکھتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم جس کا سٹرکچر کافی زیادہ پڑھانا ہو چکا تھا وہ لال رنگ کے پانی سے گھرا ہوا تھا تب ہی اسے وہاں پہ ڈائیونگ ایکوپنٹ کا ملوہ نظر آتا ہے جس میں ایک ہیلمٹ پر خون کے نشان تھے اس کے بعد وہ پلیٹ فارم پہ پہنچ جاتا ہے اور کسی کو آوازیں دینے لگتا ہے لیکن کوئی بھی اسے رسپونڈ نہیں کرتا اب وہ ایک کیبن میں جاتا ہے جہاں اسے ایک ڈاغ نظر آتا ہے اور تب ہی وہاں پہ شیٹو اور جونئر کے آنے سے وہ ڈر جاتا ہے جو کہ خود بھی کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے پال انہیں ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ یہاں انسپیکشن کے لیے آیا ہے لیکن وہ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے اسی دوران انہیں ایک بوٹ کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ لوگ جب باہر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں پدہ چلتا ہے کہ اس بوٹ میں پال کی فیملی تھی جہاں ٹومی ایک ٹیلیسکوپ سے دیکھنے لگتا ہے جس میں سے اسے ایک شیڈو نظر آتا ہے جو کہ بڑی تیزی سے ان کے نیچے سے گزر جاتا ہے دوسری طرح پلیٹ فارم پہ موجود لوگوں کو بوٹ کے قریب خطرے کا احساس ہو گیا تھا اس لئے وہ اس کریچر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پلیٹ فارم پہ آئرن کو ہٹ کرنے لگتے ہیں تاکہ اس کریچر کو بوٹ سے دور رکھا جا سکے لیکن پال کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس لئے وہ کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے تب ہی اس کی بوٹ کو بھی کوئی چیز پانی میں کھینچ لیتی ہے لیکن اس دوران اس کی فیملی والی بوٹ پلیٹ فارم پہ پہنچ جاتی ہے اور سب ہی لوگ سیفلی بوٹ سے اتر جاتے ہیں لیکن وہ بوٹ مین جو کہ کافی زیادہ ڈرہ ہوا تھا وہ جلدی سے وہاں سے جانے لگتا ہے جس کی وجہ سے آرڈری ایکسیڈنٹلی پانی میں گر جاتی ہے اور پانی کے اندر وہ بہت ہی زیادہ ہوریفک سینز کو نوٹس کرتی ہے جہاں باڈی پارٹس ہر طرف بکھڑے ہوئے تھے اور وہ ہیوڈ کریچر جو کیسل میں ایک شاک تھی وہ اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے پہلی وہ لوگ اسے باہر نکال لیتے ہیں اب وہ لوگ شیٹو سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور تب ہی وہ انہیں ایک ٹیلیسکوپ سے دکھاتا ہے کہ ایک جائنٹ شارک اس بوٹ کا پیچھا کر رہی تھی جو کہ انہیں یہاں لے کر آئی تھی کچھ ہی دیر میں وہ شارک پانی سے باہر آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بوٹ کو نگل جاتی ہے یہ دیکھ کر سب لوگ شاک ہو جاتے ہیں جبکہ شیٹو انہیں بتاتا ہے کہ یہی وہ فیرڈ بلیک ڈیمن ہے کچھ دیر بعد ٹومی اپنی ڈال باہر نکالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس جیسی ڈالز وہاں پہ پہلے بھی پڑی ہوئی تھی دوسری طرف شیٹو ابھی بھی پال اور نیس کو یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ کوئی بھی یہاں سے بھاگنے یا کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ویسا نہیں کر پاتا اور جو کوئی بھی سی میں جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے اس لئے بغیر کسی کمیونیکیشن کے وہ دو لوگ ہی یہاں رہ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی انہیں ریڈیو پہ ریسپونڈ نہیں کرتا جس کے بعد پال ان دونوں کے ساتھ مل کے پلیٹ فارم کو چیک کرنے لگتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز بھی کام نہیں کر رہی تھی جس پر شیٹو اسے بتاتا ہے کہ ڈیمن کا جب دل چاہتا ہے وہ یہاں اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پلیٹ فارم بچھلے کچھ مہینوں سے ڈیمیج ہو چکا ہے کمپنی کو بھی اس بارے میں سب کچھ پتا ہے لیکن انہوں نے اسے فکس کرنے کے لیے نیسیسری ریسورسز پروائیڈ نہیں کیے ہیں تب ہی پال انہیں بتاتا ہے کہ اس ٹرکچر میں لیول فائف کی سٹروم کا سامنا کرنے کی ایبیلیٹی ہے لیکن اس جائنٹ کریچر کے اس پلیٹ فارم کی بیس پر سمیں سمیں پر اٹیک کرنے سے اب یہ شیک ہونے لگا تھا تب ہی وہ تینوں مل کر پلیٹ فارم کو فکس کرنے کا پلین بنانے لگتے ہیں پال انہیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ پاور کو تو فکس کر لیں گے لیکن اس کے لیے انہیں پانی کے نیچے جانا ہوگا نیس کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آتا لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی نیس یہاں ان سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ وہ کریچر آخر اس پلیٹ فارم میں اتنی انٹرسٹڈ کیوں ہے جس پر شیٹو انہیں بتاتا ہے کہ یہ لوکیشن ان کی کمپنی کے لیے کافی زیادہ فائدہ من تھی لیکن پھر انہوں نے رولز کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور یہی وہ ٹائم تھا جب جائنٹ کریچر یہاں آئی تھی جسے بہت سے لوگ ایک کرس سمجھنے لگے تھے شیٹو انہیں بتاتا ہے کہ وہ مانسٹر گوڈ کی طرف سے ان کے لیے ایک پنشمنٹ ہے کیونکہ انسان گوڈ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے ڈسٹرائی کر رہے ہیں وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کریچر کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ فائنل سیکریفائس نہیں ہو جاتا پال اس کی سٹوری پہ بیلیف نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن شیٹو اس بات پہ انسسٹ کرنے لگتا ہے کہ وہ اس پلانٹ کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں اور اسی لئے انہیں اس کے کونسیکونسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نیکس سین میں وہ لوگ ایک سٹیل کیپسل کو یوز کر کے سی میں انٹر ہونے کے لیے پرپیر ہونے لگتے ہیں جبکہ اس دوران وہ جائنٹ کریچر پلیٹ فارم سے ٹکراتی رہتی ہے شیٹو اور جونئر رپیر کے لیے نیچے جاتے ہیں اور گہرائی میں جا کر وہ کیپسل سے نکل کر سپورٹ کولم کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں جو کہ ڈینس آئل کی لیئر سے گھرے ہوئے تھے جس میں انہیں ایک سی فور بوم ملتا ہے جو کہ ہم نے مووی کے سٹارٹ میں بھی دیکھا تھا اور اس پر دو گھنٹے اور کچھ منٹ کا ٹائم رہتا تھا جس کے بعد اس نے ایکسپلوڈ ہو جانا تھا تب ہی ان میں سے ایک آدمی جو کہ کیپسل کی طرف واپس جا رہا تھا وہ وہاں پہ کچھ باڈی پارٹس کو دیکھ کے شاکڈ ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ باڈی پارٹس ابھی بھی زندہ تھے لیکن یہ سب ایک الیوین تھی اور اسے پتا تھا کہ خطرہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے اس لئے وہ جلدی سے کیپسل میں واپس آ جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تب ہی اچانک سے وہ جائنٹ شارک وہاں آ جاتی ہے اور کیپسل پہ جھبٹ پڑتی ہے اور اسے اور گہرائی میں لے جانے لگتی ہے پال یہ دیکھ کر اس کیپسل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تب ہی شیٹو کسی طرح سے بچ کے پانی سے باہر آ جاتا ہے جس پر پال اسے جونئر کے بارے میں پوچھتا ہے اور تب ہی جونئر کی باڈی پانی سے باہر آنے لگتی ہے اسے باہر نکالنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کی ٹانگیں مسنگ تھیں اور اس کی ابدیت ہو چکی تھی جسے دیکھ کہ وہ سب کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں آرڈری بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور ڈر کے مارے رونے لگتی ہے جس کے بعد ہم پال اور نیس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کے فیوچر کو لے کر کافی زیادہ چنتی تھے لیکن تب ہی پال ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اور نیس پر چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بچوں کے ساتھ اس جگہ سیف ہونا چاہیے تھا جہاں وہ انہیں چھوڑ کے آیا تھا یہ سن کر نیس رونے لگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ وہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ ایک ڈرنکن آدمی انہیں تھریٹن کر رہا تھا یہ سن کر پال اسے کام ڈون کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں خطرات میں ڈالنے کے لیے اسے اپولوجائز کرتا ہے تب ہی آرڈری اور ٹومی بھی وہاں آ جاتے ہیں اور ٹومی جس نے جونئر کی طرف سے دیا گیا شارک کے دانت والا نیکلس پہنا ہوا تھا وہ اپنے فادر سے جونئر کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے یہ سن کر پال اسے کچھ بھی نہیں بتا پاتا جس پر آرڈری اسے بتاتی ہے کہ وہ پلیٹ فارم کے نچلے حصے میں کام کرنے میں بیزی ہے اور جلدی یہاں آ جائے گا کچھ در بعد پال شیٹو کے پاس جاتا ہے اور جونئر کے لاؤس پر رگرٹ کرتا ہے تب ہی انہیں کچھ دوری پر شپس نظر آتے ہیں اس لئے پال فلیر فائر کرنے لگتا ہے لیکن شیٹو اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو کچھ بھی اسے وہاں نظر آ رہا تھا وہ صرف ایلوین تھی کچھ دیر بعد وہ اپنے بچوں کے پاس آتا ہے جہاں ٹومی اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ مرنے والے ہیں جس پر باقی سب اسے چیڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیلنج ہے جس پر انہیں مل کے کابو پانا ہوگا بلکل چیس گیم کی طرح جس پر ٹومی کہتا ہے کہ چیس میں دو کچھ پیسیز کو خود کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کنگ کو بچا سکیں اور انہیں تعلق کی سٹوری بھی سناتا ہے جو کہ اس نے آن لائن پڑھی تھی جس نے اپنے چلڈرن کو سیکریفائس کر دیا تھا اور ان کے رونے سے یہ ریورز کریئٹ ہوئے تھے ٹومی کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی ہوگا جس پر پال کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کچھ دیر بعد پال اور شیٹو انجن روم میں جاتے ہیں تاکہ وہ کولنگ کو ری ڈائریکٹ کر کے جنریٹر کو پھر سے چلا سکیں دوسری طرح پال کی فیملی کوئی چیز دھوننے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی ٹومی کو وہاں ایک اور ڈال ملتی ہے اور اس بار وہ خود سے کچھ کرنے کا ڈی سائٹ کرتا ہے اس لئے وہ پلیٹ فارم کے ایچ پہ جاتا ہے اور ایک چھوٹی سی وڈن بورٹ پہ ان سب ہی ڈالز کو لگا دیتا ہے جو کہ وہاں موجود سب ہی لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہی تھی جن میں اس کی پوری فیملی اور شیٹو شامل تھے جس کے بعد وہ لارڈ آف دا سی سے پریے کرنے لگتا ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے تاکہ وہ یہاں سے جا سکیں لیکن اس طوران ان میں سے ایک ڈال پانی میں گر جاتی ہے دوسری طرف نیس کو ایک کیبن میں کچھ ڈاکومنٹس ملتے ہیں جو کہ پال نے سائن کیے تھے جن سے اسے پتہ چلتا ہے کہ پال کو یہ پتہ تھا کہ یہ پلیٹ فارم اب پروپر ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے یہ سیٹیفائر کیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے دوسری طرف ہارڈری اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہ اس مانسٹر کے پلیٹ فارم سے ٹکراتے ہی پانی میں گر جاتا ہے اور ہیلپ کے لئے چلانے لگتا ہے یہ سن کر سب لوگ اس کی ہیلپ کے لئے بھاگتے ہیں نیس جلدی سے وہاں پہنچ کر پانی میں جمپ کر دیتی ہے اور اپنے بیٹے کو پکڑ لیتی ہے جبکہ پال اس جائنٹ کریچر کو اٹریکٹ کرنے لگتا ہے جو کہ ان پر اٹیک کرنے والی تھی لیکن کسی طرح وہ بچ کے پانی سے باہر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس پر پال کہتا ہے کہ اس نے یہ ان کے اور کمپنی کے فائدے کے لئے کیا ہے لیکن نیس اس کے ایکسکیوز کو ایکسپٹ نہیں کرتی اور اسے اس سب کے لئے بلیم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ریال مانسٹر اصل میں وہ ہے اسی دوران بلیک ڈیمن بھی ان کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور بوم کی ایکسپلوڈ ہونے میں بھی اب صرف ایک گھنٹہ بچا تھا دوسری طرف پال جنریٹر کو تو فکس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن وہاں سے نکلنے کی اس کی ہوپ اب ختم ہو چکی تھی یہاں وہ شیٹو سے یہ کنفیس کرتا ہے کہ اسی نے اس ریپورٹ کو ڈیلیور نہ کرنے کا ایگریمنٹ کیا تھا جس پر لکھا تھا کہ پلیٹ فرم گوڈ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے تاکہ وہ اپنی جاب سیکیور کر سکے اور بہت سا پیسہ لے کر زیادہ امیر ہو سکے اور وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے وہی کچھ کیا جو کہ اس سے کرنے کے لئے کہا گیا تھا تب ہی اسے یہ ریلائز ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کمپنی نے وہ بوم یہاں پلانٹ کیا تھا تاکہ وہ اسے مار سکیں کیونکہ اس ڈاکومنٹ پر اسی کے سگنیچر تھے لیکن تب ہی شیٹو اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جتنا جلدی وہ اس سیچویشن سے نکلنے کا سلوشن ڈھون لے گا اتنا جلدی وہ اپنی فیملی کو بھی بچا لے گا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب مل کر ایک پلان پر کام کرنے لگتے ہیں جہاں نیس اور اس کے بچے ڈیمیج ہوئی بورٹ کو ریپیئر کرنے لگتے ہیں جبکہ شیٹو ریڈیو کو فکس کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی پال کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ شیٹو صرف ان کی وجہ سے ریڈیو کو ٹھیک کر رہا ہے جبکہ وہ خود اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اس پلیٹ فرم کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا تھا لیکن پال یہ چاہتا تھا کہ وہ نیچے جا کر اس آئل لیگ کو فکس کر دے جس کے بعد وہ اس مانسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بوم یہاں سے دور لے جائے گا یہ سن کر شیٹو کو یہ ریلائز ہو جاتا ہے کہ پال خود کو سیکریفائز کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے لیکن پال اس سب کے لیے خود کو بلیم کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جیسے وہ نیچے جائے گا وہ اس کی فیملی کو لے کر یہاں سے چلا جائے اور شیٹو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان جاتا ہے اب جب بوم کے ایکسپلوڈ ہونے میں صرف دس منٹ باقی تھے تو پال جلدی سے وہاں سے نکل پڑتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ اپنی وائف سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اس بوم کو لینے جا رہا ہے تاکہ وہ راستے میں ان کے کام آسکے جس کے بعد وہ شیٹو کو گڑبائے کہتا ہے اور پانی میں چلا جاتا ہے تب ہی شیٹو پال کی فیملی کو لے کر اسکیپ بوٹ میں وہاں سے نکل جاتا ہے جبکہ پال بوم کو اس جگہ سے اتار کر اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے کیونکہ اسے پہلے ہی یہ ریلائز ہو چکا تھا کہ وہ مانسٹر اس کے قریب پہنچ چکا ہے پال اس طوران لیکیج کو فکس کر کے انرجی بھی ری ڈائریکٹ کر دیتا ہے تب ہی وہ شارک اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے جس سے بچنے کے لیے وہ ایک سٹیل کی جالی میں چلا جاتا ہے اب جب اس کی آکسیجن ختم ہونے لگتی ہے تو وہ ریڈیو کے ثرو نیس سے کانٹیکٹ کرتا ہے جہاں پال اسے بتاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتا اور شیٹو کو بتاتا ہے کہ اس کے لوگوں کے لیے جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پال نے انہیں وہ ڈاکومنٹس بھی دیئے تھے تاکہ وہ ان کو صحیح لوگوں تک پہنچا سکیں جس کے بعد پال اپنی فیملی کو گڑبائے کہتا ہے جو کہ کافی زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں کیونکہ ان کے فادر انہیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس کرنے والے تھے نیک سین میں پال اس جالی سے باہر آ جاتا ہے اور وہ بلیک ڈیمن اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے کچھ ہی دیر میں وہ ڈیمن اسے زندہ ہی نگل لیتا ہے اور تب ہی وہ بوم بھی ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے جس سے پال کے ساتھ ساتھ وہ جائنٹ کریچر بھی ماری جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ سب رونے لگتے ہیں کیونکہ فائنل سیکریفائس میں پال کی جان چلی گئی تھی اسی دوران وہ لوگ ہیلپ کے لیے کال کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور الرے کچھ اور لوگوں کے ساتھ انہیں ریسکیو کرنے کے لیے اپنی موٹر بورڈ میں وہاں پہن جاتا ہے اور ان کے وہاں سے جانے سے پہلے وہ یہ دیکھ پاتے ہیں کہ پلیٹ فارم بلکل ڈسٹرائی ہو جاتا ہے اور پانی میں ڈوب جاتا ہے اور تب ہی وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اسے کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو سو مچ فر ووچنگ